انتشاری ٹولے سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی ایک ہی راستہ ہے صدقے دل سے وانفی مانگیں نفرت کی سیاست چھوڑ کر تعمیری سیاست کا وعدہ کریں پاک فوج کا واضح پیخام ڈی جی آئیس پی آر نے کہا کہ افواج پاکستان کو الجانا کسی کے حق میں نہیں بات چیت سیاستی جماعتوں کو آپس میں کرنی چاہیے فوج سے نہیں نو مائی کرنے اور کرانے والوں کو قانون کے مطابق سزا دینا پڑے گی ذمہ داروں کو سزا نہ دی گئی تو ملک میں کسی کی جان و مال محفوظ نہیں رہے گی نظام انصاف پر سوال اٹھے گا بچوں کو ذہنی طور پر ورگلائی گیا اداروں کو پروپیکنڈے کے خلاف ذہن سازی کی گئی کچھ سیاسی قیادت نے چنچن کر حملے کیلئے عداف دیئے حقیقت سامنے آنے پر فالس فلیک آپریشن کا پروپیکنڈا کیا گیا حالیہ دہشتگرد واقعات کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں ڈی ٹی پی دہشتگرد پاکستان میں دہشتگردی کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہی ہیں دہشتگرد ہم لوگ کا مقصد پہنشی ترقی کو نقصان پہنچانا ہے دہشتگردوں کی سرکوبی کے لیے ہر حد تک جائیں گے ٹی جی آئی اس پی آر میجر جنڈرل احمد شریف چوہتری نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ بھارتی جنسیاں پاکستانیوں کے قتل میں ملوث ہیں ایل او سی پر معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے پر بھارتی فوج کو متوڑ جواب دیا اور دیتے رہیں گے لاپتہ افراد کے مسئلے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے ترجمان پاک فوج نے امریکہ کو اڈے دینے کی خبر کو بھی افوا قرار دے دیا کہا کہ پاکستان نے نہ کسی کو اڈے دیئے نہ دیے جائیں گے کچھ سیاسی حل کے سوشل میڈیا پر اداروں پر الزامات لگاتے ہیں ثبوت پانگی جائیں تو یہ مزید الزامات لگاتے ہیں ایسا ای ایف سی میں پاک فوج کا کردار سہولتکاری کا ہے ہمارا مقصد اداروں کی مدد کرنا ہے نہ کہ جگہ لینا کئی ملکوں میں معیشت مضبوط بنانے کے لیے فوج کی مدد لی جاتی ہے ہم حکومتی منشاہ کے مطابق کام کر رہی ہیں لی جی آئیس پی آر میجر جنرل احمد شریف کہتے ہیں کہ پاک فوج اور زیلی داروں نے تین سو ساٹھ ارب روپے ٹیکسس کی مدد میں ادا کیے فلاحی اداروں پر قومی خزانے سے ایک روپیہ خرچ نہیں ہوا یہ فلاحی دارے قومی خزانے میں اکیس سو ارب روپے جمع کروا رہی ہیں تفاعی تجزیہ کارو نے ترجمان پاک فوج کے بیان کی حمایت کر دی بول سے بات چیت کرتے پہ کہا کہ فوجی تنصیبات پر حملے ریاست پر حملے ہیں نو مائی کا سانیہ برپا کرنے والوں نے اب سوشل میڈیا پر پروپیکنڈا شروع کر دیا سانیہ نو مائی کے ذمہ داروں کو سزا دینا لازمی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے